بسم اللہ الرحمن الرحیم آج تک کہ موزز ناظرین اسلام علیکم اب کس نمبر تین سو پچاسی ملاحظہ فرمائے اگر سائل کوئی سی عمارت میں رکھا گیا تھا تو پھر یہ راز ربی موشی ہائیمن اور اس کے چند قابل اعتماد تاکی محدود ہوگا اسی سوچ کے دوران میں ایک مرتبہ پھر اس دل کا شیشیائی عورت کا چیرہ میرے خیال میں روشن ہوا اس کے ساتھ ہی میرے دین میں روشنی کا ایک تیز جھماکہ ہوا اور میں بے اختیار راکیل کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا چلو کہاں وہ میرے ساتھ قدم اٹھاتے ہوئے متضب زب لہج مبولی میں نے کہا شہبی میں چل کر بیٹھتے ہیں مجھے ایک ضروری کام شاہد آ گیا ہے اس نے اکلمندی کا مظہرہ کرتے ہوئے ضروری کام کے بارے میں اس افسار نہیں کیا اور میرے ساتھ چلتی رہی میں نے برونز بول آف دی وال سٹیٹ کو اکم میں چھوڑا اور ٹائلز والے فٹ پات پر چلتے ہوئے اپنی گاڑی کے پاس پہنچ گئے مجھے اسی سمس میں فیڈرل آفیس بیلڈنگ کسٹمز کوٹ دکھائی دے رہا تھا ٹھیک ہے اس نے برادوے کو بڑی مستقیل میزاجی سے پکڑ رکھا ہے راکیل نے کہا ویدان تم تو آنکھیں بند رکھتے ہوئے بھی بہت کچھ دیکھ رہے ہو لیکن میں کھلی آنکھوں سے بھی ابھی تک سرخ کار کو نہیں دیکھ سکی ہوں میں نے راکیل کو کوئی جواب دینے کی بجائے اپنا مشاہدہ چاری رکھا اب ہماری یعنی اس عورت کی بائیں جانے مجھے فرینکلین پلازہ نظر آ رہا ہے وہ اس پلازہ کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھ رہی ہے کیا تم کار کا نمبر معلوم کر سکتے ہو اس کے لئے مجھے کار سے باہر نکلنا ہوگا میں نے کہا گاڑی کی نمبر پلیٹ کو سامنے سے یا پیچھے سے جانکنا ہوگا اور فیلال میں کار سے باہر آنے کا رسک نہیں لے سکتا راکیل ایک بوجل سانس لے کر رہ گئی میں نے کہا کہ بدلتے ہوئے تیور دیکھے تو جلدی سے کہا راکیل وہ دائیں جانے مرنے والی ہے اور اس نے گاڑی کو مور دیا راکیل نے کہا فرینکلن پلازا کے بعد برادوے کنال سٹریٹ کو کراس کر دیا اس کا مطلب ہے وہ کنال سٹریٹ میں داخل ہوئی ہے کیا یہ وہی کنال سٹریٹ ہے جو مین ہیٹن بری سے جا ملے گی بلکل وہی ہے اس کا مطلب ہے وہ چائنہ ٹاؤن کی طرف جا رہی ہے حسار تو یہی دکھائی دیتے ہیں تم رفتار کو اور بڑھاؤ میں نے کہا وہ بولی ہم اس جکر فرینکلن پلازا کے نزدی کی ہیں تم فکر نہ کرو وہ بچ کر نہیں جائے گی میں آنکھے بند رکھتے ہوئے اس ایشیائی عورت سے چپکا رہا تھوڑی دیر بعد میں نے شیوی کو دائی جانی مڑتے محسوس کیا اس کا یہی مطلب تھا راکیل نے گاڑی کو کنال سٹریٹ پر ڈال دیا تھا وہ چائنہ ٹاؤن سے گزرتے ہوئے بڑی تیزی سے مین ہیٹن بریج کی چانی بڑھ رہی تھی ایسی دوران میں اس نے ڈرائیونگ جاری رکھتے ہوئے اپنے موبائل فون پر کوئی کال بھی رسیب کی افسوس کہ میں اس کی آواز سن نہیں سکتا تھا ورنہ معلوم ہو جاتا کہ اس نے کس سے بات کی تھی موبائل پر بات ختم ہوئی تو اس نے موبائل پیسنجر سیٹ پر رکھ دیا اس لئے میں راکیل کی تیز آوات بیری سما سے ٹکرائی ویدان اس کار کے پیچھے ہی جانا ہے یا بیوی کے بیوی میں ہوں چل پڑا راکیل نے بیوی نہیں بیوی کہا تھا بیوی برو زون اس کے الفاظ پر میں ہڑ بڑا کر آنکھیں کھول دی اس وقت ہماری گاڑی ایک سگنل پر کھڑی تھی میں نے راکیل کی طرف دیکھا اور پوچھا تم کس بیوی کی بات کر رہی ہو اس نے بائیں سمت بیت ہوئی ٹریفک کی طرف اشارہ کی اور بولی ابھی ابھی میں نے اپنے سامنے ایک آدمی برنارڈ لیو کو گزرتے دیکھا ہے چاک کہہ رہی ہو میرے لیے یہ ایک بہت بڑا انکشاف تھا پرنارڈ لیوور یہاں تمہیں کوئی مغالطہ تو نہیں ہوا لیوور ربی کے سلسلے میں مجھے کوئی مغالطہ کیسے ہو سکتا ہے وہ سٹیڈنگ پر مخروطی امولیوں سے دس تک دیتے ہوئے بولی میں نے بی ایم ڈبلیو کی اکبی نشست پر لیو کو دیکھا ہے وہ گاڑی بادری کی طرف جار ہی ہے جلدی فیصلہ کرو سگنل کھل نہیں والا ہے میں نے دوبارہ آنکھیں بند کرتے ہوئے اپنا فیصلہ سنا دیا تم نیوی بلیو بی ایم ڈبلیو کا تاقب کرو میں اس لڑکی کی خبر گیری کر کے آتا ہوں بری بات ختم ہوئی تھی کہ سیگنل کھل گیا میں خوبصورت ایشیای عورت کا تصور کیا اور ایک مرتبہ پھر ارس کی کار میں پہنچ گیا وہ مین ایٹن بریج کو پیچھے چھوڑتے ہوئے کینال سٹیٹ پر آگے بڑھتی جا رہی تھی اس نے کار کو ایسٹ برادوے اور سیوارڈ پارک کے قریب سے گزارتے ہوئے ایک اپارٹمنٹ بیلڈنگ میں تاقل کر دیا میں نے یہ جانے میں کتا ہی نہیں بڑھتی کہ وہ عورت سیوارڈ پارک میں کس طرف جا رہی تھی میں اس کی پوش سے چپکا رہا اور اپارٹمنٹ نمبر تک پہنچ گیا پھر میں اس کے ساتھ یہ اپارٹمنٹ کے اندر داخل ہو گیا تھرٹی فور ایک شاندار لگزری اپارٹمنٹ تھا لیکن یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی وہ عورت اس اپارٹمنٹ میں بلکل اکیلی تھی اس نے اپنی حکامت گاہ کے جن جن حصوں میں گردش کی وہ تمام گوشے اور کونے خدرے میں نے اپنی یاداش میں محفوظ کر لیے پھر جب اس نے واشروم کا رخ کیا تو میں اس کے ماحول کو بائی بائی کہتے ہوئے شیوی میں خاضر ہو گیا اس وقت ہماری گاڑی بادری سٹریٹ پر سفر جاری رکھتے ہوئے بادری میں داخل ہو چکی تھی مجھے آنکے کھولتے دیکھا تو راکیل نے اپنے سامنے ساٹھ گز دور اشارہ کرتے ہوئے کہا وہ نیوی بلیو گاڑی دیکھ رہے ہونا اسی میں ہے لیوو میں نے تصدیق کی خاطر آنکے بند کی اور لیوو کے اس سراپا کو ذہن میں لاتے ہو اسے اپنے ذہن میں اجاگر کرنے کی کوشش کی اور میری یہ کوشش صد فیصد کامیاب ٹھہری اگلی رم میں میں بی ایم ڈیو کے اندر تھا برنارڈ لیو گہری سنجیدگی کے ساتھ اکبی نشست پر بیٹھا تھا ڈرائیونگ سیٹ پر ایک باوردی شوفر کو دیکھ کر مجھے اندادہ ہو گیا کہ لیو جہاں بھی جا رہا تھا بڑے اتشام کے ساتھ جا رہا تھا میں نے آنکے کھول تھی راکیل نے ڈرائیونگ پر توجہ برکود رکھتے ہوئے پوچھا تسلی ہوگی ہاں میں نے مختصر جواب دینے پر اکتفا کیا اس نے استفسار کیا کیڈی والی کا کیا ہوا وہ سیوارڈ پارک اپارٹس میٹس میں پہنچی ہے اور اس تک گرم شاور لے رہی ہے اوہ تو تم اس کے واش روم میں بھی گس گئے وہ شرارت بھرے لہج میں بولی میں صرف واش روم کے دروازے تک اس کے ساتھ رہا پھر لوٹ آیا میں نے بزاد کرتے ہوئے کہا وہ اپارٹمنٹ نمبر 34 میں رہتی ہے ویدان میں سیوارڈ پارک اپارٹس میٹس کے بارے میں جانا چاہتی ہوں اس کے مطابق وان دیو یار کے مطمول لوگ رہتے ہیں کسی ائرے غیرے کو ادھر گسنے کی عمد نہیں ہو سکتی میرے بارے میں کیا خیال ہے میں نے زوم اینی انتاد میں کہا اس یہاں کے پھیلائی میں سمجھی نہیں میں نے کہا جب اس سے زینہ کا پتہ ٹھکانہ معلوم ہو گیا ہے تو مجھے وہاں گسنا بھی ہوگا کیا میں یہ عمد کر سکتا ہوں تم مجھے بھی کوئی ائرہ غیرہ تو نہیں سمجھ رہی ہو وہ میرے لطیف مزاق کی تیہ میں پہنچ گئی اور جلدی سے بولی تمہیں کئی بھی غسنے کے لیے عمد کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی سے اجازت لینے کی تم تو تھوڑی دیر پہلے بلا اجازت خیر محسوس طریقے سے اس کے اپارٹمنٹ کو کھنگا لائے ہو وہ اقلمے کو روکی پھر اضافہ کرتے ہوئے اپنی بات مکمل کرتی میری مراد وہاں رہائش اختیار کرنے سے تھی میں نے برجستہ کہا کون کا فریجان رکنے کو آیا ہے لیٹل لیٹلی اور بادری کو پیچھے چھوڑتے ہوئے خم برنارڈ لیو بولے سے بھی یہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ جو دو افراد ان کے لیے موسٹ وانٹڈ کی حیثیت رکھتے ہیں وہ چند گز کے فاصلے پر اس وقت اس کے تاکم میں آ رہے ہیں میں اسی اشیائی عورت کا خوج لگا چکا تھا لہذا کسی بھی وقت اسے چھاپا جا سکتا تھا اب لیو کی منزل اور نیو جارک میں آمد کا مقصد جاننا تھا وہ خواہ مخواہی ماؤنٹ میکنیلے کو چھوڑ کر بین ایٹن تو نہیں آیا ہوگا اور جبکہ اس کا گروہ ربی موشی خائمن بھی یہی موجود تھا میں ربی کے کسی گہری سازش کے بارے میں سوچتے ہوئے خواہی الرٹ ہو گیا این ممکن تھا لیو ربی ہی کے پاس جا رہا ہو میں سرسر آتی ہوئی آواز میں راکیل سے بولا دیوی بلیو بی ایم ٹبلیو کو نکاح سے اوجل نہیں ہونے دینا میں محسوس کر رہا ہم ربی کے قریب پہنچنے والے ہیں اگر ایسا ہو گیا تو یہ خماری بہت بڑی کامجابی ہوگی وہ پور عظم لحظہ میں بولی بیسے میرا کہال ہے اوجل اور ظاہر کوئی فرق نہیں پڑتا تم ہو نا اس نے بڑی گہری نظر سے مجھے دیکھا اور دوبارہ ڈرائیونگ پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے بولی میں نے سرخ کیڈی اور اس میں وجود ایشیائی عورت کو ایک نظر بھی نہیں دیکھا اور تم یہاں میرے پیلوں میں رہتے ہو اس کے واشروم تک ہوا ہے کیا میں غلط کہہ رہی ہوں بات قتم کرتے کرتے اس کا انداد بہت شوخ اور چھیڑنے والا ہو گیا تھا میں نے کوئی تبصرہ کرنا ضروری نہ سمجھا اور وینڈ سکرین کے پار نیوی بلیو بیوی کو دیکھتا رہا شیوی ایسٹ ویلے سے گزری اور بادری سٹریٹ پر رہت ہوئے ایسٹ فورٹین سٹریٹ میں داخل ہو گئی پھر یونین اسکوائر سے آگے بڑھتی چلی گئی چودویں سٹریٹ میں آنے کا مطلب تھا ہم ڈاؤن ٹاؤن سے میڈ ڈاؤن مین ہیٹن میں داخل ہو گئے تھے سٹریٹ چودہ سے انسٹ تک میڈ ڈاؤن کا علاقہ تھا مین ہیٹن کا سب سے زیادہ چکا چوند علاقہ اسی دوران میں میرے اور راکیل کے بیٹ موجودہ حالات پر انتائیس سنجیدہ گفتگو بھی جاری تھی ہم برناڈ لیو کی گاڑی کا تاقب کرتے ہوئے ایسٹ فورٹین سٹریٹ کو چھوڑ کر فیفت ایونیو میں داخل ہو گئے تھے اب ہم مین ہیٹن کے قلب سے گزر رہے تھے کچھ دیر تک جنوب سے شمال کی جانی میں خمارے یہ سفر جاری رہا ہم نے تیسویں سٹریٹ پر برادوے کو کراس کیا پھر میڈیسن اسکوائر پار کو پیچھے چھوڑتے ہوئے چونتیسویں سٹریٹ کی بڑی اہمیت ہے کیونکہ ان دونوں سڑکوں کے ملاب سے جو کارنر بنتا ہے وہی پر مشہور معروف ایمپائر اسٹیٹ بیلڈنگ استادہ ہے کسی زمانے میں اس جگہ وولڈ روف اسٹوریا ہوتل ہوا کرتا تھا پھر اکتوبر انیس سو انتیس ایسویں میں اس ہوتل کو ختم کر دیا گیا اور دو سال سے بھی کم مدت میں اسی مقام پر ایمپائر اسٹیٹ بیلڈنگ کھڑی کر دی گئی اس زمانے میں اس بیلڈنگ کی تعمیر پر دھائی کروڑ ڈالر خرچ ہوئے تھے ہم اسزیمو شان بیلڈنگ کے قریب سے گزرتے ہوئے نیوی یارگ پبلک لائبریری سینٹر پیٹرک ایم کارپریشن سے گزرتے ہوئے سینٹرل پارک پہنچ گیا سینٹرل پارک کے آغاز سے اپ ڈاؤن بین ایٹن شروع ہو جاتا ہے یہ پارک اسٹیٹ ساٹھ سے لے کر اسٹیٹ ایک سو دس تک جنوباً شمالاً پھیلا ہوا ہے اس آگب سے اب مجھے کوف سی محسوس ہونے لگی پتنی برنارڈ لیو کہاں جانے کا ارادہ رکھتا تھا میں نے بیزاری سے یہی سوال جب راکیل کے سامنے رکھا تو وہ پوری سرار لہر میں بولی فویتان میرا خیال ہے بیوی کی مندل آگئی ہے دیکھو اس کی رفتار بتدریج کم ہو رہی ہے اس وقت ہم اسٹریٹ ایک سر سے باسٹ کی جانی بڑھ رہے تھے میں نے گور کیا تو راکیل کے اندازے کو بلکل درست پایا پھر دیکھتی دیکھتے برنارڈ لیو والی گاڑی سٹریٹ باسٹ کے کنارے پر رکھ گئی اس وقت راکیل نے سنسنی خیج سرگوشی کی اوہ یہ تو سائنہ گاگ ہے راکیل کا اشارہ اس عمارت کی جانب تھا جس کے سامنے نیوی بلیو ایم ڈیبلیو ٹھہری تھی راکیل کا انکشاف رگوں میں پارا دھوڑانے والا تھا برنارڈ لیو کسی سائنہ گاگ اہل یہود کی عبادت کا پہنچا تھا تو اس کا یہی مطلب تھا وہ کسی ربی سے ملاقات کرنے آیا تھا موشی آئیمن کے مین ایٹن میں خوتے ہوئے وہ بھلا کسی اور ربی سے کیوں ملتا میرے رگوں پہ میں بجلیاں سی دوڑ گئیں اسی دوران میں راکیل نے بہت اکلمندی کا مظاہرہ کیا اور شیوی کو سٹریٹ باسٹ میں موڑنے کے بعد فوراں روکا نہیں بلکہ وہ بلاک آگے جا کر بیڈیسن ایونیو کے نزدیک سڑک کے کنارے کھڑا کر دیا سائنہ گاگ تک جانے کے لیے ہمیں سٹریٹ باسٹ کو عبور کرنا پڑا جو اب دو بلاک پیچھے اکم میں تھا راکیل نے گمبیر لہج میں کہا ہم دونوں سائنہ گاگ کے اندر داکیل ہونا تو فیلال ممکن نہیں ہے اور وہ بھی کسی پلیننگ کی بغیر تم جزرہ اندر جان کر خالات کا جائزہ لو پھر سوچتے ہیں کیا کیا جا سکتا ہے راکیل کو ابھی تک یہ بات معلوم نہیں تھی کہ ربی کے سلسلے میں میری یہ صلاحیت فیلحال کسی کام کی نہیں میں نے ماؤنٹ میکنلے میں ربی کے تنمیمی عمل کے جواب میں اسے جس طرح بے وکوف بنایا تھا اس بارے میں راکیل کو سب معلوم تھا میں نے ربی والا نکتہ اس پر واضح کیا اور کہا میں برنارڈ لیو کو چیک کرتا ہوں اس بار میں نے ایک نیا تجربہ کیا آنکھیں بند کیے بغیر میں نے تیسری آنکھ کو زہمد دینا چاہی لیکن مجھے اس میں کامشابی خاصل نہ ہو سکی تین چار مرتبہ کی ناکام کوشش کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ظاہری آنکھوں کو بند کیے بغیر باطنی آنکھ سے کام نہیں لیا جا سکتا اس نتیجے کے بعد میں ایک اور تجربے کا کھوہاں تھا جو سرے دس ممکن نہیں تھا میں گھوپندیرے میں بیٹھ کر جہاں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دیتا ہو آنکھیں کھلی رکھ کر تھرڈ آئی کو استعمال کرنا چاہتا تھا ایک چٹکہ سا لگا پرنارلیو اپنے گروہ ربی موشی خائمن کے ساتھ کمرے میں موجود تھا وہ دونوں ایک چرمی کاؤچ کے پاس گمبیر صورتیں بنائے کھڑے تھے چرمی کاؤچ پر کوئی چیت پڑا تھا اس کا گردن سے نیچے کا بدن ایک سفیز شیٹ سے ڈکا ہوا تھا میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ چیت لیٹے ہوئی انسان کے چیرے کی جانب نگاہ گمائی تو مجھے حیرت کا ایک زبردست چٹکہ لگا مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے پیگلا ہو اسی سا بیرے خون میں انٹھیل دیا ہو میں علمات میں واسق توقع کر رہا تھا کہ بیری تصوراتی نگاہ سائل کے چیرے کو بوسا دے گی لیکن میری نظر اپنے ہی چیرے سے ٹکرا کر راستہ بھول بیٹھی تھی میں نے ہڑ بڑا کر آنکہ کھول دی اور بے اختیار بڑھ بڑھایا ویڈان اور یہاں یہ کیسے ہو سکتا ہے کیا ہوا ویڈان؟ راکیل نے فکر مندی سے بیری جانب دیکھا تم کس ویڈان کا ذکر کر رہے ہو؟ نکلی ویڈان میرا ڈوپلی کیٹ بے ساکتا بیرے موہ سے نکلا وہ بڑی حیرت سے مجھے دیکھنے لگی ہارپر لاج ہوتل میں میں نے جب صدف کو فون کیا تھا تو راکیل بھی اس وقت بستر پر موجود تھی اس روز تک نکلی ویڈان کراچی ہی میں تھا یہ چار پانچ دن پہلے کی بات تیس شیطان کی بین ایٹن میں موجودگی ظاہر کرتی تھی پچھلے چار روز ہی میں اسے پاکستان سے امریکہ پہنچایا گیا تھا ربی موشے ہائیمن بہت بازر شخصیت تھا وائٹ ہوس کے علاوہ امریکی سی آئی اے اور ایف بی آئی اے والے بھی اس کے اشاروں کو پہلی اہمیت دیتے تھے مجھے ارسائل کو سی آئی اے کے ایجنٹ جانسن پلیدر نے ایک چارٹر تیارے میں کراچی سے انکریج پہنچایا تھا ایسے کام ان لوگوں کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل بن کر رہ گئے ہیں اس دنیا کا ہر باشاور شخص یہ ادراک رکھتا ہے کہ یہودی قوم کس قدر طاقتور ہو چکی ہے اور امریکہ بہادر کو فرنٹ پر رکھ کر وہ اقوام عالم کو اپنا غلام بنانے کی صحیح میں مصروف ہے کوئی شوقین اور صاحب احسی یہ شخص لاکھ اور روپیہ خرچ کر کے امریکہ کی سیر کو جاتا ہے تو ویزا آفیس والے سوالات کر کے اس کے دماغ کی چولے ہلا دیتے ہیں یہ ایک انتائی چیدہ اور لا یعنی فارم کو برنے کے بعد جب خواہش مند ہر قسم کے توہین امیز سلوک والے انٹرویو میں فیل ہو کر ویزا آفیس سے باہر آتا ہے تو اس کی حالت افسوسناک ہوتی ہے امریکہ جانے کا خیال تو اس کے دل سے نکلا ہوئی یا نہ نکلا ہو البتہ اور بہت سی مفید چیزیں اس کے دماغ سے خارج ہو جاتی ہیں جو لوگی ستہ کمیز تجربے سے گزرے ہیں وہ بیرے جذبات کو محسوس کر سکتے ہیں اور اس بات میں مزمر لکتے کو سمجھ سکتے ہیں یہ رویہ صرف عام اور امریکہ کے لیے غیر مفیل لوگوں کے ساتھ ہے البتہ مختلف اقوام اور ممالک کے وہ افراد جو زندگی کے کسی بھی شعبے میں اپنا سانی نہیں رکھتے اور اپنی بہترین دماغی صلاحیتوں سے امریکہ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں اس کی مدید اور لا متنائی ترقی میں معاون ثابت ہو سکتے ہیں ان ہنرمند اور اکبری افراد کے لیے امریکہ کی ساری سردیں کھولی ہوئی ہیں اور ہر سرد دخول کے ہر راستے ویلکم کا بورڈ عویزہ ہیں آؤ اور اپنی بہترین صلاحیتوں کو امریکی عوام یہودی نسل کی فلاہ و بیبود کے لیے سرف کر دو تمہیں کیا چاہیے پیسہ نہ وہ ہم مو مانگا دیں گے پتہ نہیں کیسے کیسے دماغ انہیں یہودی پالیسیوں کا اندر بن گئے سہونی سازش کو سمجھنا آسان نہیں ہے آج امریکہ ترقی اور بلندی کے جس مقام پر فائز نظر آتا ہے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس میں یہودی قوم کا کوئی کمال ہے تو وہ دنیا کا سب سے بڑا احمق ہے یہ تو ان ہنرمندوں کی میند کا سمر ہے جو دنیا کے مختلف خطوں سے اپنی زمین کو چھوڑ کر امریکہ میں آباد ہیں اور اس کی مزید ترقی کے لیے کوشاں ہیں مجھے فون پر صدف سے بات کرتے دیکھ کر راکیل تشویش میں مبتلا ہو گئی تھی اس سقت اس نے پوچھا بھی تھا کہ میری قزن میں نے راکیل سے صدف کا تعرف قزن کی حیثیت سے کرایا تھا اور اس کے ساتھ کیا مزلہ ہے لیکن کوئی واضح جواب دینے کی بجائے میں نے اسے ٹال دیا تھا جب میں راکیل سے اتنا زیادہ بے تکلف نہیں ہوا تھا اور نہ ہی وہ میرے معاملات میں پوری طرح شامل ہوئی تھی پگر اب صورتحال مختلف تھی میں نے راکیل کو نہ ہی تھی مختصر الفاظ میں نقلی ویدان کے بارے میں بتایا اور آنگے بند کر کے پتہ نہیں سائنہ گاگ کے کس حصے میں پہنچ گیا بہرحال میں بالکل درست مقام پر پہنچا تھا برنارڈلیو اور ربی موشی ہائیمن اب بھی نقلی ویدان کے پاس کھڑے تھے وہ آپس میں کچھ باتیں بھی کر رہے تھے لیکن ظاہر ہے ان کی آوازیں مجھ تک نہیں پہنچ رہی تھی حتیٰ کہ وہ بدماش نقلی ویدان بھی ان سے متاثر نہیں ہو رہا تھا اس کی آنکے بند تھی اور یوں لگتا تھا وہ گہری نیند میں ہو اور یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے نقلی ویدان کو ربی نے مکمل طور پر اپنے کابو میں کر لیا ہو اگر واقعی ایسا ہو گیا تھا تو یہ ربی کا ایک بہت بڑا کارنامہ تھا نقلی ویدان ہماشہ کے ٹرانس میں آنے والی چیز نہیں تھا میں اسے ایک عرصے تک بھوگت چکا تھا اور اس وقت میری تشویش کا سبب یہ تھا کہ پتہ نہیں اور کتنے عرصے تک اور کس کی سنداد میں اسے بھوگت نہ ہوگا اس میں کسی شکوشوبے کی گنجائش نہیں ہو سکتی تھی کہ ربی اس فتنہ پرور کو اپنے حق میں اور میرے خلاف استعمال کرنے والا تھا محترم سانگفو نے بھی کچھ اسی قسم کی پیش گوئی کی تھی نقلی ویدان ایک منفی قوت کی شکل میں میرے مقابل آنے والا تھا جس کی لگام شاتر الزینیت ربی موشی خائمن کے خات میں ہوتی اور یہ ایک لمح فکریہ تھا میں نے سائنہ گاہ کہ اس حصے میں رہتے ہوئے اپنے طور پر یہ اندازہ قائم کیا کہ ربی لیو کو نقلی ویدان کے بارے میں کچھ بتا رہا تھا ان کے درمیان ہونے والی گفتگو کے بارے میں میں دابعہ سے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا کیونکہ مجھے گونگوں میں رہنے کا کوئی تجربہ نہیں تھا تھوڑی دیر بعد ربی لیو کو اپنے ساتھ لے کر ایک دوسرے کمرے میں آ گیا بہت خوش ہو گیا کہ وہ دونوں یوں ہی کمرہ اور کمرہ ہوتے ہوئے شاید سائل کے پاس پہنچائیں یا یہ بھی ہو سکتا تھا وہ سائنہ گاگ ہی سے باہر آئیں کسی سائنہ گاگ میں ایک بیڈروم کا تصور خاصا مذہب کا خید نظر آتا ہے لیکن جب کسی شیئر مارکیٹ میں ایسا بیڈروم وجود رکھتا تھا تو پھر ممکن اور ناممکن کی کیا اہمیت تھی دوسرے کمرے میں آنے کے بعد ربی نے برنارڈ لیو کو بھی ایک چرمی کاؤچ پر لٹا دیا وہ لیو پر کوئی خاص عمل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا اے گروہ گھنٹال اپنے چیلے کو کوئی نیا سبق تعلیم کرنے جا رہا تھا بے سانس روکر ربی کی ارکات و سکنات کا جائزہ لینے لگا ربی کا تماشا شروع ہوئے بمشکل دو منٹ ہوئے ہوں کے کہ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اچانک لائٹ چلی گئی ہو بے تاریکی کے اتھا سمندر میں مولک ہو گیا اس ویرانی اور بے سرو سامانی سے گبر آ کر میں نے آنکھیں کھول دی بیشے بھی کے اندر راکیل کے پیروں میں بیٹھا تھا اور سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا میں چھوڑ کر گیا تھا راکیل نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا کیا ہوا تم خاصے دروس دکھائی دے رہے ہو ابھی آ کر بتاتا ہوں میں نے یہ کہتا ہوں کہ دوبارہ آنکھیں بند کر لی اور تھرڈ آئی کے توس سے برنارڈ لیو تک رسائی خاصل کرنے کی کوشش کرنے لگا لیکن متعدد بار کی سعی کے بعد بھی جب میری تیسری آنکھ کے سامنے ایک دبیز سیاہ چادر تنی رہی تو جنجل آ کر میں نے کوشش ترک کر دی ربی اپنے عمل کے دوران میں برنارڈ لیو کو کسی ایزے فیض میں لے گیا تھا جہاں تک تیسری آنکھ کے ذریعے دیکھنا میرے لیے ممکن نہیں رہا تھا پتہ نہیں یہودیوں کو وہ ربی مربی کیسے کیسے سہر پھوکنا جانتا تھا مجھ پر جنجل آر تو سوار ہو ہی چکی تھی اس کو افضدگی میں میں نے برائراز ربی کو ٹریس کرنا چاہا لیکن نتیجہ سابق تجربے کی صورت میں برامت ہوا سٹ پٹھا کر میں نے شیطان کے فسٹ قزن نقلی ویدان کا روح کیا اور اس مرتبہ بھی مجھے ناکامی کا مون دیکھنا پڑا میری تیسری آنکھ اس آئینہ گاہ کے کسی بھی گوشے تک رسائی کے قابل نہیں رہی تھی آنکھ پہلیوں دوسریوں یا تیسریوں سے دیکھنے کے لیے واسطے کی ضرورت ہوتی ہے ظاہری آنکھیں بسارت کے لیے روشنی کو واسطہ بناتی ہیں جبکہ باطنی آنکھ بسیرت کے لیے کسی میڈیم کی متلاشی ہوتی ہے میری میڈیم کو ربی موشی ہائیمن نے اپنے کسی تید بہددف عمل کی مدد سے کیمو فلاج کر دیا تھا بے بسی کے احساس کے ساتھ میں نے آنکھیں کھول دی میری چیرے کے تاثرات کوئی راکیل سے چھپے ہوئے نہیں تھے وہ فکر مندی سے بولی ویدان تم کچھ بتاتے کیوں نہیں ہو سائنہ گاہ کے اندر کیا صورتحال ہے میں اسے اندر کی صورتحال اور اپنی معذوری سے آگاہ کر دیا اس کی فکر مندی میں بھی اضافہ ہو گیا ہم اس وقت گولڈن یونیک کارن میں بیٹھے بوفے ڈینر کا مزہ اڑا رہے تھے ہمارے حالات ایسے نہیں تھے کہ بے فکری سے مزے اڑاتے پھرتے تام پیٹ پوجہ اس لیے بھی ضروری ہے کس کے بغیر زندہ رہنا ممکن نہیں اور اپنے حالات سے نبرد آدمائی کے لیے زندہ تو رہنا پڑتا ہے نا ربی موشی آئیمن نے برنارڈ لیو کو اپنے کسی تلسمی عمل سے گزار کر بیرے لیے بیکار کر دیا تھا نکلی ویڈان پہلی بیری دسترس سے کوسوں دور تھا اور ربی اس تک بھی ابھی تک برائے راس رسائی حاصل نہیں کر سکا تھا چنانچہ ایسٹ باسٹ اسٹریٹ والے سائنہ گاغ میں کوئی کام نہیں رہ گیا تھا وہاں کی حساس اور انتائی فالس شکورٹی کو خاطر میں نال آتے ہوئے اندے بیل کی طرح اندر گسنا سرہ سر خماکت ہوتی یہ خواہ مخواہ خود کو کسی مصیبت میں ڈالنے کے مترادف ہوتا ویسے بھی ربی یا اس کا چیلہ لیو میری فوری ضرورت نہیں تھے مجھے اپنے سائل کی تلاش تھی اور اس تک مجھے وہ ایشیای عورت پہنچا سکتی تھی جسے میں سیوارڈ پارک میں چھوڑایا تھا راکیل سے بائمی مشورے کے بعد ہی میں نے واپسی کا قصد کیا اور اس وقت ہم گولڈن یونی کارن میں موجود تھے گولڈن یونی کارن لذت کامو دہن کی وجہ سے بہت مشہور تھا یہاں امدہ قسم کا بوفیٹ ڈینر صرف پچیس ڈالر فیکس میں کیا جا سکتا تھا اور یہاں بیٹھنے کا سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ یہ تام گاز سیوارڈ پارک اپارٹس منٹس سے بہت قریب تھی گولڈن یونی کارن اٹھارہ ایسٹ برارڈ کیتھرن سٹیٹ پر واقع تھا میں نے تھوڑی دیر پہلے اپارٹمنٹ نمبر تری فور میں جانکا تھا وہ عورت سو رہی تھی یہ سونے کا وقت نہیں تھا ابھی تو رات کا آغاز ہوا تھا مجھے اسے شیائی خوبصورت عورت کی اس سرکت پر سخت حیرت ہوئی اور میں نے راکیل سے ذکر کیا تو وہ بھولی ہو سکتا ہے بیچاری کی کوئی لیٹ نائٹ ڈیٹ ہو میں نے چونکر راکیل کو دیکھا اور ہمدردانہ لے جا اختیار کرتے ہوئے کہا دن بر کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے بیٹھے تھک بھی تو جاتی ہوگی اگر واقعی اس کی کوئی لیٹ نائٹ ڈیٹ ہے تو پھر آرام کرنا اس کا حق بنتا ہے راکیل نے کہا اور یہ ڈیٹ آور نائٹ کی بھی ہو سکتی ہے کیونکہ کل چھوٹی کا دن ہے اوہ میں نے متعصفانہ انداز میں راکیل کی طرف دیکھا پھر ہمارے درمیان خالاتیں حاضرہ پر بات ہونے لگی بوفے ڈینر میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے مجھے امید تھی کہ وہ عورت سو کر اٹھے گی تو اپارٹمنٹ سے باہر ضرور نکلے گی اور میں اس کا تاقب کرتے ہوئے کہیں نہ کہیں اسے چھاپنے کی کوشش کروں گا پھر اسے سائل کا پتہ اگلوانا میرے لیے چندہ مشکل نہ ہوتا میں دھو گھنٹے پہلے اسے گرنے کے مور میں تھا لیکن برنارڈ لیو کی اچانک انٹری نے ہمارا رخ پھیر دیا تھا دس بجے رات میری امید بھر آئی وہ عورت بیدار ہوئی دس پندرہ منٹ اس نے فریش اپ ہونے میں لگائے پھر میری توقعوں کے این مطابق وہ تیار ہو کر اپارٹمنٹ سے باہر نکل آئی اپارٹمنٹ بلڈنگ سے وہ اپنی سرخ کیڈی لگ میں برامد ہوئی تھی اسے دوران میں ہم دونوں بھی گولڈن یونی کارن سے اٹھ کر اپنی شیوی میں بیٹھ چکے تھے سرخ کیڈی جب اسٹ برادوے پر آئی تو ہم اس کا تاقب شروع کر دیا اب چونکہ وہ ہماری نظروں کے سامنے تھی اس لیے میں باطنی آنکھ کا شیٹر گرا کر راکیل کے پیلو میں خاصر ہو گیا ڈائیونگ سیٹ پر بدوسور راکیل کا قبضہ تھا ویسے پیچھلے چند گھنٹوں میں ہم نے مینہیٹن کی سٹریٹس اور ایونیوز کی جو خاک چھانی تھی اس کے نتیجے میں مجھے اتنا تجربہ ہو گیا تھا کہ اکیلے ڈائیونگ کرنا میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں رہا تھا مینہیٹن بہت ہی طریقے سلیکے سے آباد کیا گیا ہے ناجائز سجابزات کا وہاں کوئی تصور نہیں کیڈی سٹارٹ سکوائر سے کنال سٹریٹ پر آئی تو ہم چالیس پچاس گز کے فاصلے پر اس کے تاقب میں تھے راکیل نے کہا کہیں یہ واپس اپنے دفتر تو نہیں جا رہی کیوں؟ اس وقت دفتر جا کر کیا کرے گی؟ میں نے سرسری انداد میں کہا کیا وہاں کچھ بھول آئی ہے؟ سرخ کیڈی کنال سٹریٹ کو چھوڑ کر جب بادری سٹریٹ میں داخل ہوئی تو اس کا روح شمال کی سمت ہو گیا تھا راکیل نے گہری سانس چھوڑتے ہوئے کہا یہ دفتر نہیں بلکہ کہیں اور ہی جا رہی ہے ممکن ہے سائنہ گاغ میں ربی موشی خائمن کی پاس جا رہی ہو؟ راکیل کی بات نے مجھے چونکا دیا یہ این ممکن تھا اس باسٹ اسٹریٹ پر واقع یہود عبادت میں ربی سے ملنے ہی جا رہی ہو یہ راست اسی سمت اشارہ کرتا تھا ہم خود بھی برنارڈ لیو کی کار کا تاقب کرتے ہوئے اسی راستے سے سائنہ گاغ پہنچے تھے اگر وہ عشاء عورت واقعی ربی کے پاس جانے والی تھی تو اس کا یہی مطلب تھا وہاں سائنہ گاغ میں کوئی نہائی تھی خطرناک پلاننگ ہو رہی تھی میں نے آنکہ بند کی اور سائل کے محول میں پہنچ گیا وہ بدل سوراں کے بند کی یہ اسی بیڈروم میں لیٹی ہوئی تھی اس کی حالت سے اندادہ ہوتا تھا وہ اس وقت کیری نین میں ہے مجھو اس کی قیفیت پر شدید حیرت ہوئی ہاں شبو لگ بگ ساڑھے دس بجے میں نے اسے اسی بیڈروم میں مہوے خواب دیکھا تھا تو کیا وہ پچھلے بارہ گھڑے سے اسی حالت میں تھی اس سولناک سوال نے مجھے لردا کر رکھ دیا پھر میں نے یہ سوچتے ہوئے خود کو تسلی دی کہ ممکن ہے اسی دوران میں وہ چند گھنٹوں کے لیے جاگی بھی ہو بہرحال ایسا تھا بھی تو اس کی کنڈیشن اور سچویشن بیرے لیے انتہائی تشویشناک تھی میں آنکھے کھول کر گاڑی میں حاضر ہو گیا راکیل کو میں نے سائل کے بارے میں مختصرا بتایا تو اس نے کہا جس دوران میں تم سائل کے پاس سے سرخ کیڈی والی نے موبائل فون پر کسی سے بات کی گیا میں جسو کیڈی پر نگا جمعے بیٹھا تھا راکیل کی بات ختم ہوئی تو میں نے دیکھا اس ایشائی عورت نے ایک مرتبہ پھر موبائل اپنے کان سے لگا لیا میں جان نہیں سکا تھا وہ موبائل پر کس سے کیا بات کر رہی تھی اور یہ جاننا مجھے ایک عجیب سا ازراب میں مبتلا کر رہا تھا وہ لیٹل اٹلی اور بادری کے اندر سے گزری پھر بادری سٹریٹ پر ہی رہتے ہوئے اس نے ایسٹ ویلیج اوبور کیا اور یونین اسکوائر سے وہ ایسٹ فورٹین سٹریٹ پر مڑ گئی تو میرے دل کی درگن میں اضافہ ہو گیا موسیقی